بگا فیکٹس کے معزز ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ملک معاشی ترقی سے ہی ہر شعبے میں آگے بڑھتا ہے لیکن معاشی ترقی کی اس دور میں اپنا راستہ تلاش کرنے اور اپنی معاشی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے دفاعی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ دنیا کمزور کی ہرگز نہیں یہ دنیا اسی کی ہے جس کے پاس طاقت ہے اور وہ بھی بھرپور فوجی طاقت یہ بھی درست ہے کہ فوج کی اولین ذمہ داری اپنے ملک کی سردوں کی حفاظت کرنا اور اپنے شہریوں کا تحفظ یقینی بنانا ہوتی ہے لیکن حیران کن طور پر جو ممالک معاشی طور پر مضبوط ہیں وہ دفاعی طور پر اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں اس کا اندازہ طاقتور افواج کی درجہ بندی کرنے والے ایک موتبر عالمی ادارے گلوبل فائر پاور کی سال 2015 کی ریپورٹ سے بھی لگایا جا سکتا ہے اس ریپورٹ میں دنیا کی ان تمام ممالک کی درجہ بندی کی گئی جنہوں نے اپنی افواج قائم کر رکھی ہیں یہ ممالک کئی منفرد صلاحیتوں کے حامل ہونے کے علاوہ جدید جنگی ہتھیاروں سے بھی لیس ہیں اور یہ درجہ بندی ان ممالک کی افواج کے اہلکاروں کی تعداد پیشاورانہ صلاحیت اور جنگی ہتھیاروں کی بنیاد پر کی گئی 2015 میں گلوبل فائر پاور کی اس درجہ بندی کے مطابق دنیا کی سب سے طاقتور افواج کی فیرسٹ میں پہلی پوزیشن دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو حاصل رہی امریکی فوج 14,30,000 اہلکاروں پر مشتمل تھی اور اس فوج کے پاس کل ملا کر 8,325 ٹینک 13,680 جنگی تیارے 7,506 ایٹمی ہتھیار 10 جنگی بہری بیڑے جبکہ 72 آبدوزیں موجود تھیں جو اس وقت یقیناً بڑھ چکی ہوگی دنیا کی دوسری سب سے طاقتور فوج روس کی رہی روسی فوج 7,66,000 فال اہلکاروں پر مشتمل تھی یہ فوج 15,000 ٹینک 30,82 جنگی تیارے 8,484 ایٹمی ہتھیار ایک بہری بیڑا اور 63 آبدوزوں سے لیس ہے جبکہ دوسری جانب معاشی میدان کے علاوہ چین دفعہ کے شعبے میں بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے تب اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا کی تیسری سب سے زیادہ طاقتور فوج والے ملک چین کی فوج میں 22,85,000 اہلکار شامل جبکہ چین کے جنگی سازو سامان کے حوالے سے 9,150 ٹینک 2788 جنگی تیارے 250 ایٹمی ہتھیار ایک جنگی بہری بیڑا اور 69 آبدوزیں شامل تھی اس فیرس میں بھارت کا چوتھا نمبر رہا بھارتی فوج 13,25,000 فال اہلکاروں پر مشتمل تھی بھارت 3599 ٹینک 1785 جنگی تیارے 80 سے 100 ایٹمی ہتھیار دو جنگی بہری بیڑے اور 17 آبدوزیں رکھتا ہے دو لاکھ پانچ ہزار تین سو تیس اہلکاروں چار سو سات ٹینکوں ناؤ سو آٹھ جنگی تیاروں دو سو پچیس ایٹمی ہتھیاروں ایک جنگی بہری بیڑے اور 11 آبدوزوں کے ساتھ برطانیہ دنیا کی پانچ بڑی عسکری طاقت رہی فرانس اس فیرس میں چھٹے نمبر پر تھا فرنچ فوج دو لاکھ اٹھائیس ہزار چھ سو چھپن اہلکاروں پر مشتمل رہی فرانس کی فوج چار سو تیس ٹینکوں بارہ سو جنگی تیاروں تین سو ایٹمی ہتھیاروں ایک جنگی بہری بیڑے اور 11 آبدوزوں سے لیس ہے اس فیرس میں اس سال جنوبی کوریا ساتھ بھی پوزیشن پر رہا جنوبی کوریا کی فوج چھ لاکھ چالیس ہزار فال اہلکاروں پر مشتمل تھی کوریا فوج کے پاس دو ہزار تین سو اکاسی ٹینک چودہ سو بارہ جنگی تیارے اور تیرہ آبدوزیں موجود تھیں یہ وہ دنیا کے چند اہم اور بڑے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور مانے اور سمجھے جاتے ہیں جبکہ جاپانی فوج کے پاس سات سو سے زیادہ ٹینک پندرہ سو پچانوے جنگی تیارے ایک جنگی بہری بیڑا اور سولہ آبدوزیں شامل رہی جاپان کے پاس بھی کوئی ایٹمی ہتھیار موجود نہیں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور دس سرے فیرس افواج میں شامل ترکی واحد مسلم ملک ہے ترکی دنیا کی دسویں سب سے طاقتور فوج رکھتا ہے ترکی کی فوج میں چار لاکھ دس ہزار پانچ سو ہلکار شامل ہیں ترکی جنگی سازو سامان کے حوالے سے تین ہزار چھ سو چھپنٹ ٹینکوں ناؤ ہزار نوے جنگی تیاروں اور چودہ آبدوزوں کا مالک ہے ترکی کے پاس بھی کوئی ایٹمی ہتھیار جنگی بحری بیڑا موجود نہیں گزشتہ برس ترکی اس فیرس میں آٹھویں نمبر پر تھا اس فیرس میں اسرائیل گیارویں انڈونیشیا بارویں آسٹریلیا تیر میں کینیڈر چودویں اور پھر اسی طرح مزید آگے لائن الیکٹی گئیں اور دنیا کی جو طاقتور تنین ممالک تھے ان کی لسٹ بتائی جاتی رہی لیکن ان سب میں جو دلچسپ بات تھی وہ جے تھے کہ دنیا کے پانچ سب سے طاقتور ممالک میں پاکستان کہیں بھی شامل نہیں تھا